استاد کے حقوق کے تعلق سے جو پوچھا ہے کہ والدین کے حق سے زیادہ استاد کا حق ہوتا ہے یعنی ایک دینی استاد خاص طور سے صحیح العقیدہ سننی ہو ان کے تعلق سے فرمایا ہے جیسا کہ علیہ حضرت عظیم البرکت امام احمد رضا خان فازل بریلوی رحمت اللہ تعالی نے فتا و رضو شریف کے اندر اس حق کے بارے میں بھی فرمایا ہے کہ جیسے عالم کا حق جاہل پر اور استاد کا حق شاگرد پر ایک جیسا ہے اور وہ کیا ہے وہ یہ ہے کہ بات کرنے میں اس سے پہلے بات نہ کریں چلنے میں اس سے آگے نہ چلیں اور اس کے بیٹھنے کی یعنی غیبت جہاں اس کی ہوتی ہو اس کے بیٹھنے کی جگہ جاں اس کی غیبت اگر ہوتی ہو تو وہاں اس میں شامل نہ ہو یہ حقوق جو ہے وہ فرمائے اسی طریقے سے آگے فرماتے ہیں کہ استاد یعنی آدمی کو چاہیے کہ استاد کے لیے اپنے مال میں کبھی کنجوسی نہ کریں اور اس کا قبول لینے کو اپنے لیے جو ہے وہ خوش نصیبی جانے آگے فرماتے ہیں کہ استاد کا حق والدین کے حق سے بلکہ تمام مسلمانوں کے حق سے مقدم رکھے اور ایک مقام پر اور عالی حضرت فرماتے ہیں استاد کے تعلق سے کہ استاد پر کسی کو ترضیح نہ دے یعنی جو کچھ اگر علم دین اس کو کہیں اور سے سمجھ آئے بعد میں استاد کے بعد تو بھی وہ اس کو اپنے استاد کا فیضان ہی جانے یعنی اسے ایسے مثال سے سمجھے کہ جو استاد نے اس کو پڑھایا سکھایا اس قابل بنایا کہ وہ اب دوسری چیزیں سمجھ سکتا ہے دوسری عبارتیں سمجھ سکتا ہے یا یہ کہ اور علم دین میں آگے بڑھتا ہے کامیہ بھی حاصل کرتا ہے تو اصل میں وہ بنیادی طور سے اپنے استاد کے فیضان کے دائرے میں ہے کہ شروعاتی دور میں ہی اس کو اس قابل بنایا کہ وہ آگے چل کے یہ کر چکا ہے تو کبھی اپنی اکل پر اس طرح سے اعتماد نہ کرے کہ اب جو میں نے حاصل کیا وہ سب میں نے اپنی اکل سے حاصل کیا یعنی اس کو ایسا سمجھیں آسان زبان میں کہ اگر کوئی کمہار ہوتا ہے کہ وہ مٹی کو شروع کے طور میں جس اس میں شیپ میں ڈھالتا ہے جس اس کے اندر ڈھالتا ہے پھر جب وہ گھڑا پورا تیار ہو جاتا ہے تیار ہونے کے بعد اب اس پہ کسی بھی طریقے کی ڈیزائن کلر یا کوئی بھی نکاشی کر دی جائے اگر کلر وغیرہ سے پینٹ سے تو پھر بھی اس کا اصل جو بنانے والا رہے گا اس کی نیو رکھنے والا وہ وہی رہے گا کہ جس نے کچھی مٹی کے وقت میں اس کو وہ اس شیپ میں ڈھالا کے بعد میں اس نے کلر کو جو ہے نا وہ ایکسپٹ کرا تو اسی طریقے سے استاد کے حق کے تعلق سے اگر آپ مزید پڑھنا چاہتے ہیں تو آل حضرت کی فتح و رضی شریف میں یا پھر دعوت اسلامی کی کتاب استاد کے حق کے تعلق سے غالباً شائع ہے آپ وہ پڑھ لیں تو اس سے آپ کو انشاءاللہ تعالی اور زیادہ جانکاری ملے گی باقی پیر حضرات کے حقوق کے تعلق سے اور عالم دین اور استاد کے تعلق سے لگ بگ لگ بگ سیم عبارتیں اور حدیثیں جو ہے نا وہ موجود ہیں جیسے کہ آل حضرت نے استاد کے حق کے تعلق سے فرمایا کہ عالم دین کا حق عوام پر عموماً اور اپنے شاگردوں پر خصوصاً نائب رسول کا درجہ رکھتا ہے یعنی علم دین میں جو نبی کے علم کے وارث ہیں وہ ان کا درجہ رکھتا ہے اور عالم کا حق تمام جاہلوں پر اس حیثیت سے عمومی طور پر اور شاگردوں پر تو خصوصی طور پر ان کا یہ جو ہے نا وہ استاد کے تعلق سے حق ہوتا ہے کب سے اپنی خطاؤں کا شمار آ جائے گا کب سے اپنی خطاؤں کخای متخبھ Geez